1 سے 2 کے درمیان پمپ نے اس کو پریشرائز کر دیا تل دا بوائلر پریشر اس کے بعد 2 سے 3 کے درمیان اس میں ہیٹ ایڈ ہوئی ان دا بوائلر جس کو ہم کیو ان کہتے ہیں اس کے بعد 3 سے لے کر 4 تھا یعنی جو ہائی پریشر ٹربائن میں یا فرس ٹربائن میں جو ایکسپینشن ہوئی اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ ری ہیٹر میں سے گزارا اس کو ری ہیٹ کیا اور اس کا ٹمپریچر آلموسٹ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا پہلی ٹربائن کے انٹرنس پر تھا یعنی فرس ہم نے 5 تک اس کو ہیٹ کر دیا 5 کے بعد ہم اس کو لو پریشر ٹربائن میں ایکسپینڈ کروا دیتے ہیں تل دا کنڈینسر پریشر